اسلام آباد نے سینٹر فار ایرو سپیس اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز کے ذریعہ احتمال پاکستان کی معیشت اور مستقبل کے لاحی عمل کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقردین نے پاکستان میں معاشی بہران کو اہم مسئلہ قرار دیتے ہوئے مضبوط معیشت کے لیے پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان وہ واحد ملک نہیں جو بڑھتی ہوئی مہگائی سے متاثر ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ دوسرے ممالک اپنے معاشی بہران سے کیسے نمٹ رہے ہیں انہوں نے نجی شعبے کو حکومت کی طرف سے اعتماد فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ دنیا کو یہ بابر کرانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اقتصادی بحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونے میں سنجیدہ ہے مقردین نے معاشی ترقی کے لیے طویل المدتی اور وسیع البنیاد قوم اتفاق قرائے اور قابل عمل اقتصادی بحالی کے منصوبوں کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ معاشی استحکام کے لیے مستقل سنتی پالیسی ناگزیر ہے